جیسی ہی میں بوجھل قتموں سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے سکھ کا سانس بھی نہ لینے دیا اور فوراں بولی کھانا پکانے کے لیے سبزی لا دو اور فرمان جاری کر دیا میں نے تھکی تھکی سانس خارج کر کے اسے دیکھا صبح ہی بتا دیتی تو آتے ہوئے لیتے آتا اب پھر سے جانا پڑے گا میں نے بیزاری سے کہا کیونکہ اس وقت میرا اٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں جا رہا تھا بیوی بولی صبح بتانا یاد نہیں رہا تھا اور ہاں آج گوش بھی لے آنا میری بیوی لا پروائی سے یہ کہہ کر جانے لگی جبکہ میں اس کے پش کو ہی دیکھتا ہی رہ گیا کہ گوش کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں میں نفی میں سر ہلا کر اٹھا اور اپنا پرس نکال کر دیکھا جس میں صرف چند سو روپے ہی تھے ان چند سو روپوں سے مجھے ابھی پورا ہفتہ گزارنا تھا مہینہ ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی تھا اور پیسے پورا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے میں بہت ہی سوچ انداز میں سر ہلاتا باہر آ گیا ارادہ سبزی لانی کا ہی تھا نہ کہ گوشت ابھی ان چند سو روپے سے پورا ہفتہ چلانا تھا اور فی الحال میں گھر والوں کے ایسی کوئی عیاشی کروانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا بزار سے واپس آ کر میں نے سبزی اپنی بیوی کو تھمائی تو میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری سالی نے بھی مو بنا کر سبزی کو دیکھا میری بیوی نے میرے گوشت نہ لانے پر شکایت کی تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور پھر آرام کرنے چلا گیا کھانا کھانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا تھا کیونکہ صبح مجھے جلدی کام پر جانا تھا اگلی صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں کام پر چلا گیا اور اگلے دس منٹ میں میں شاہ صاحب کے بنگلے پر پہنچ چکا تھا یہاں سے ملنے والی تنخواہ زیادہ نہیں تھی لیکن کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہو دنا ہی بہتر تھا ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا جب چودری صاحب تیار ہو کر اندر سے باہر نکل آئے شاید وہ کہیں جانا چاہ رہے تھے میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی نکالی اور پھر ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی پھر میں ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو اس جگہ کو دیکھ کر میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا کیونکہ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا بلکہ جب سے میں چودری صاحب کا ڈرائیور بنا تھا تب سے یہی دیکھتا آ رہا تھا یہ ایک بدنام جگہ تھی جہاں لڑکیاں کام کرتی تھی اور یہاں سے کئی امیر اور سیٹ لوگ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے بدلے میں ڈھیروں پیسے دیتے تھے چودری صاحب بھی آئے دن کبھی یہاں سے تو کہیں اور سے لڑکیاں لاتے تھے اور ان کو ڈھیروں پیسے دیتے تھے مجھے چودری صاحب کی یہ حرکت بہت ہی بری لگتی تھی میں کام چھوڑ دینا چاہتا تھا لیکن میری مجبوری تھی کہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا اور اگر یہ کام چھوڑ دیتا تو نہ جانے مجھے کام ڈھونڈنے میں کتنے دن لگ جاتے اور پھر نہ جانے کام ملتا بھی یا نہیں اور جتنی آج کل کی مہنگائی تھی میں چودری صاحب کی ڈرائیوری کا کام چھوڑنے کا بلکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا شاہ صاحب ہمیشہ مجھے ساتھ نہیں لاتے تھے بس کبھی کبار ہی ساتھ لاتے تھے لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش آدمی ہے جو آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کو بنگلے پر لاتے ہیں میں ایک بہت غریب آدمی تھا زیادہ پڑا لکھا بھی نہیں پڑا لکھا ہوتا بھی کیسے میرے ماں باپ ہی اتنے غریب تھے وہ مجھے بس پانچ جماعتیں ہی پڑھا پائے اور کچھ میں بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے بھی امید چھوڑ دی اور یوں مجھے کام پر لگا دیا میں نے بھی جم کر کوئی مخصوص کام نہ کیا بلکہ جس کے اچھے پیسی ملتے بس وہی کام کر لیتا اور یوں وہ گزرتے گزرتے گزر ہی گیا اور میں جوان ہو گیا بائیس سال کے عمر بھی میری شادی ہو گئی بیوی بھی زیادہ پڑھے لکھی امیر نہیں تھی لیکن بے حد حسین تھی اور میرے لیے یہی بہت تھا شادی کو آٹھ سال گزر چکے ہیں میں آج تیس سال کا ہوں اور ہمارے چار بچے ہیں بڑے دونوں بیٹے اسکول جاتے ہیں جبکہ چھوٹی بیٹی اور بیٹا ابھی بل ترتیب تین اور ڈیٹھ سال کے ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتے ہیں ان آٹھ سالوں میں میرے ماں باپ آگے پیچھے وفات پا گئے میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جبکہ بیٹیاں تین تھی تینوں مجھ سے بڑی اور شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں اور ان لوگوں کا میرے گھر آنا جانا کچھ کم ہی ہے جس کی وجہ ان کے بچے ہیں جو سکول اور کالیج جاتے ہیں اور ان کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا شادی کے کچھ سال تک تو میں نے مزدوری کی مگر جب مہنگائی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے کوئی کام سیکھنے کا سوچا کیونکہ مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے گھر کا خرچہ نہیں چل پا رہا تھا بچے ابھی چھوٹے تھے انہی کے سو خرچے ہوتے ہیں جن کو پورا کرتے کرتے گھر میں کئی دن تک کھانا نہ پکتا تھا اور ہم پریشانی میں گزار دیتے ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد میں نے دو سال تک ایک گھر میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کیا لیکن دو سال بعد وہ لوگ اچانک دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تو میرا کام چھوٹ گیا میں نے کئی جگہوں پر کام ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا ان دنوں میرے ساس سوسر کا انتقال ہو گیا تو مجھے مزید مشکل آ پڑی کیونکہ میری بیوی دو ہی بہنیں تھی ان کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری سالی اکیلی رہ گئی تو مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد میری بیوی اسے اپنے گھر لے آئی کہ وہ لڑکی ذات تھی اور اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی ہم ان کے گھر میں ہی رہتے تھے جہاں کا خرچہ میرا سوسر ہی اٹھاتا تھا اپنی سالی کو اس گھر میں رکھ کر اس گھر کا کرایا دینے سے بہتر تھا کہ وہ ہمارے گھر پر ہی رہتی اور یوں وہ ہمارے گھر میں آ گئی لیکن اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے جو پیسے ہم بچانے لگے تھے وہ خرچ ہونے لگے پھر ہم نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ ہمارے گھر آئی ہے تو اس کے رسک کا انتظام بھی خدا ہی کرے گا جس نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی میرا زیادہ وقت اب کام ڈھوننے میں ہی گزرتا اور میں سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا کام تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا مگر مہنگائی کا پہاڑ ہم پر گر کر ہمیں دباتا جا رہا تھا لیکن میری یہ مشکل بھی جلدی آسان ہو گئی جب کسی نے مجھے چودری صاحب کا بتایا کہ انہیں اپنے لئے ڈرائیور کی ضرورت ہے میں جلدی سے ان کے بنگلے پر پہنچا تھا جہاں چودری صاحب سے ملاقات ہوئی وہ بہت خوبصورت اور ادھیر عمر آدمی تھے جو بڑھاپی کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن کافی پروکا شخصیت کے مالک تھے میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو انہوں نے مجھ سے انتہائی نرمی سے بات کی اور پھر چند ایک سوال کرنے کے بعد انہوں نے مجھے تنخواہ بتا کر کام پر رکھ لیا تب جو تنخواہ لگائی تھی وہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے بہت تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں مجھ پر چودری صاحب کی حقیقت کھلی وہیں مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی چودری صاحب ایک احیاش آدمی تھے جو بے حد امیر تھے ظاہری وضائقتہ بے حد اچھی تھی لیکن وہ فطرتن ہی احیاش تھے اور یہ حقیقت مجھ پر اس دن کھلی جس دن وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے اور لے کر کمرے میں چلے گئے وہ لڑکی کون تھی میں نہیں جانتا تھا لیکن بے حد حسین تھی پھر چودری صاحب نے اسے واپسی پر ڈھیروں پیسے دیئے جنے لے کر وہ چلی گئی اس سے پہلے بھی چودری صاحب لڑکیاں لاتے رہے تھے یہ بات مجھے چوکی دار سے ہی پتا چلی اس کے بعد وہ کئی بار جب لڑکی لینے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا شاہ صاحب کے پاس دو گاڑیاں تھی جن میں سے ایک کا ڈریور میں خود تھا اور دوسری گاڑی ان کی ذاتی استعمال میں تھی جسے وہ خود ہی ڈریور کرتے تھے اس بات پر میں حیران ہوا تھا کہ جب انہیں ڈریونگ آتی ہے تو مجھے کیوں رکھا ہوا ہے مگر پھر اگلے ہی لمحے یہ کہہ کر سر جھگ گیا کہ امیروں کے تو شوق ہیں ہم غریب کہاں پوچھیں گے اس کے بعد اکثر ہی شاہ صاحب کسی نہ کسی لڑکی کو لے آتے اور پھر اسے ڈھیروں پیسے دیتے جس سے مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ عیاش آدمی ہیں آئے دن خرچیں بڑھ رہے تھے جنہیں پورا کرنا میرے لئے بے حد مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور ہر چیز کی قیمت اسمان کو چھو رہی تھی اور مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں بھی مزید اضافہ ہو رہا تھا اور پھر اچانک ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کے پیٹ میں رسولی بن گئی ہے اور وہ در سے بے حد نڈھال ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر کے ہاں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جلد اس جلد آپرشن کرانا پڑے گا ورنہ جان بھی جا سکتی ہے اس طرح مجھے اچانک ہی پیسوں کی بے حد ضرورت آن پڑی اب یہ پیسے میں چودری صاحب سے بھی نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں نے ان سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا اگر بیوی کا بر وقت علاج نہیں ہو پاتا تو وہ مر جائے گی اور میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس سے بے حد محبت تھی اس دن وہ بے حد نڈھال سی چرپائی پر پڑی تھی جب میری نظر اپنی سالی اکرا پر پڑی جو قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ کر میری بیوی کو دوائی کھلا رہی تھی تاکہ اس کے درد میں افاقہ ہو سکے میری سالی اکرا بے حد حسین تھی اور یہ حسن اسے وراست نہیں ملا تھا میرے ساس سسر بھی بے حد حسین تھے اور میری بیوی اور سالی بھی میرے دماغ میں چودری صاحب کا چہرہ گھوم رہا تھا جو بے حد عیاش تھے اور ان کی نظر ہر وقت لڑکیوں پر ہی رہتی تھی اور لڑکیاں بھی وہ بے حد حسین ہوتی تھی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا جیسی ہی میری سالی اپنے کمرے میں گئی میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور اسے اعتماد میں لے کر اس کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا جسے سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یقیناً وہ یہ سب سن کر ایک دم حیران ہو گئی تھی شاید اس نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں اکرا نے حیرت سے مجھے دیکھ کر کہا دیکھو مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تم سے یہ سب کرنے کو نہ کہتا لیکن تم بھی جانتی ہو کہ تمہاری بہن کی جان خطرے میں ہے اگر بروقت علاج نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے جو مکے میرے پاس نہیں ہے اور جلد از جلد پیسے اسی ایک طریقے سے آ سکتے ہیں میں نے اسے بے بسی سے قائل کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ آپ کسی سے ادھار لے لیں اس کام کے کرنے سے تو میری عزت کو خطرہ ہوگا اکرا نے بچارگی سے حل بتایا اکرا میں نے سوچا تھا کہ میں کسی سے کرز لے لوں مگر کون ہے میرا سگا جو مجھے کرز دے میں نے پوچھا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی میرے بہنوئی بھی زیادہ امیر نہیں تھے جن سے میں اتنے سارے پیسے مانگتا میرا جواب سن کر وہ چپ کی چپ رہ گئی کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا یہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جس سے ہم کرزہ لے سکتے ٹھیک ہے میں تیار ہوں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہچے میں کہا تو میں نے سکون کا سانس لیا اپنی سالے اکرا کی طرف سے مطمئن ہو کر اگلے ہی دن میں نے چودری صاحب سے بات کی کہ میری سالے کو آپ کام پر رکھ لیں اسے کام کی سخت ضرورت ہے اور وہ یتیم بھی ہے چودری صاحب نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا اور اسے کام پر رکھنے کی حامی بھر لی جس پر میں خوشی خوشی کھرا کر اپنی سالے کو یہ خوشی کی خبر دینے لگا میری بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے اسے بتایا کیونکہ اگر بتا دیتی تو وہ شاید منع کر دیتی میں نے اپنی سالے اکرہ کو اسی لیے وہاں کام پر لگوایا تاکہ شاہ صاحب کی نظر اس کے حسن پر پڑ جائے باقی لڑکیوں کی طرح وہ میری سالے کو بھی دھیر سارے پیسے دیں یہ میرا خیال نہیں بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا جس سے میری پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور میں اپنی بیوی کا اچھے سے علاج کروا لوں گا میں نے اکرہ کو اگلے دن تیار رہنے کا کہا اور اپنی بیوی کو یہی بتایا کہ اکرہ کی ایک گھر میں نوکری لگ گئی ہے جہاں وہ کسی چھوٹے بچے کی گورنر کا کام کرے گی اور اچھی تنخواہ بھی ملے گی جس پر وہ مطمئن ہو گئی اور پھر اکرہ کے تیار ہوتی ہی میں اسے لے کر گھر سے نکلا چوتری صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا وہاں صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی تھی جس پر میں مطمئن ہو گیا تھا کہ وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہے اکرہ جتنی حسین تھی مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چوتری صاحب کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی میں روز چوتری صاحب کو باہر لے جاتا اور ان کی ہدایت پر واپس بھی لے آتا میرے پاس جتنے پیسے موجود تھے میں ان سے گھر کا خرچ بھی چلا رہا تھا اور اپنی بیوی کے دوائیاں بھی لارا تھا لیکن پیسے بھی اب ختم ہونے کو تھے اکرہ کو وہاں کام کرتے کرتے دو دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا جس پر میں کچھ حد تک پریشان بھی ہو گیا تھا کیونکہ بیوی کے علاج کے لیے مجھے پیسے جلد چاہیے تھے آج مجھے اپنی بیوی کا چک اپ کروانے جانا تھا تب ہی میں نے چوتری صاحب سے پہلے ہی چھٹی لے رکھی تھی لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کام کیا ہے بس یہی کہا تھا کہ ضروری کام سے کہیں جانا ہے جس پر چودری صاحب نے مجھے چھٹی دے دی اور گھر سے نکل گئے مجھے لگا تھا وہ آج پھر کسی نئی لڑکی کو لانے کے لیے جا رہے ہیں اکرہ چودری صاحب کے بنگلے پر ہی کام میں مصروف تھی جبکہ آدھی چھٹی لے کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا آتے ہوئے میں اکرہ کو اچھی خاصی ہدایت دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ شاہ صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے جس پر اکرہ بہت سر ہلا کر رہ گئی وہ اتنی چلاک نہیں تھی جتنی چلاکیاں اسے میں نے کرنے کو کہا تھا تب ہی شاید ابھی تک اس پر چودری صاحب نے توجہ نہیں دی تھی لیکن میں پرسکون تھا کہ ایک دن ایسا ہو جائے گا بس دعا یہ تھی کہ وہ دن جلدست جلد آ جائے یہی سب سوچتے ہوئے میں گھر کی طرف روان دوان تھا اپنی بیوی کی فکر تھی کہ نہ جانے اس بیماری کی حالت میں وہ چھوٹے بچے کو کیسے سنبھالتی ہوگی جو سکول نہیں جاتے تھے اور گھر میں ہی رہتے تھے اکرہ بھی شاہ صاحب کے بنگلے پر ہوتی تھی ورنہ وہی پہلے بچوں کو سنبھال لیتی تھی کچھ ہی دیر میں میں گھر پہنچ چکا تھا میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا مگر سامنے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے آسمان سر پر ٹوٹ پڑاؤ کیونکہ گھر پر میری بیوی اور شاہ صاحب موجود تھے میری بیوی لگڑی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے سامنے والی کرسی پر چودری صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر سنجید کی تھی جبکہ میری بیوی کے چہرے پر آنسوں تھے جنہیں دیکھ کر مجھے شدید حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا آپ کی حمد کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی اور کیا کہا ہے اپنے میری بیوی سے میں نے بنا لحاظ رکھے بھڑک کر پوچھا مجھے لگ رہا تھا وہ باقی لڑکیوں کی طرح میری بیوی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کا یہاں آنے کا مقصد بھی کچھ غلط ہی ہوگا میرے بھڑکنے پر میری بیوی اور شاہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تمہاری بیوی کے ساتھ جس کی وجہ سے تم غصے میں آ کر مجھ سے یوں بدتمیزی سے پیش آؤ چودری صاحب نے بے حد خسیلے لہچے میں کہا تو میں نے کہا تو آپ یہاں کیا کرنیا ہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں میں آپ کی نیت کو جس طرح باقی لڑکیوں کو پیسے دے کر ان کو خرید کر عیاشی کرتے ہیں ویسے ہی اس نیت سے یہاں بھی آ گئے ہوں گے کیونکہ آپ بے حد امیر اور عیاش ہیں میں نے انتہی تلخ لہچے میں کہا تو ان کا چہرہ غصے سے سلخ ہونے لگا لیکن مجھے ذرا پرواہ نہیں دی پاگل تو نہیں ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ بلا وجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں یہ میرے باپ کی عمر کے ہیں اور میں بے حد ان کی عزت کرتی ہوں میری بیوی نے دبے دبے لہچے میں حیرت اور غصے کا اظہار کیا مگر میری نظریں چودری صاحب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جن کے چہرے پر سنجید کی نظر آ رہی تھی ان کا اتمنان مجھے حضم نہیں ہو رہا تھا تم نہیں جانتی ان کو یہ ایک عیاش انسان ہے جو لڑکیاں خرید کر گھر لاتے ہیں اور بدلے میں ان کو دھیر سارے پیسے دیتے ہیں میں مجبور تھا ان کے ہاں کام کرنے پر ورنہ ایک دن بھی وہاں کام نہ کرتا میں نے بے انتہا غصے میں وہ سب کچھ کہہ دیا مجھے چودری صاحب کا اپنے گھر آنے اور بیوی کے ساتھ بیٹھنے پر بے انتہا غصہ تھا کہ یہ کیوں آئے تھے یہاں یقیناً انہیں میری بیوی کا حسن بھاگیا تھا میں دل ہی دل میں سوچنے لگا میں ایک عیاش انسان ہوں تو اس عیاش انسان کے گھر اپنی سالی کو کام پر کیوں رکھوایا وہ بھی منتے کروا کر کیوں وہ بار بار میرے سامنے آتی ہے بہانے بہانے سے اور کیوں وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اس پر دھیان دوں وجہ بتانا پسند کروگے میں جو تڑک تڑک کر بول رہا تھا ان کی بات سن کر چپ کر چپ رہ گیا اپنے مو سے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ کس مقصد کے تحت میں نے اکرا کو ان کے گھر چھوڑا تھا میری بیوی مجھے بے حد غصے اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی یقیناً اسے غصہ اس بات کا تھا کہ میں نے اکرا کو ان کے حوالے کس طرح کر دیا اور اسے جھوٹ کیوں بولا تھا چودری صاحب بولے کہ میں ہی بتا دیتا ہوں تم نے اپنی سالی کو میرے ہاں کام پر اس لیے رکھوایا تاکہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں آخر میں ایک عیاش انسان ہوں تو اسے استعمال کر کے بدلے اسے پیسے دے دوں گا تاکہ تم اپنی ضرورت پوری کر سکو میں نے تمہاری سالی سے تمہاری باتیں سن لی دی اور مجھے سخت تاجب ہوا کہ ایک انسان خود ہی اپنی بہن جیسی سالی کے لیے یہ سب کیسے سور سکتا ہے تمہیں یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ میں یہاں تمہاری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن اپنی سالی کے بارے میں یہ سب سوچتے اور اسے یہ سب کرواتے ہوئے تمہیں اس کی عزت کا خیال کیوں نہیں آیا وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور عزت ہے چودری صاحب نے کہا تو میری بیوی روتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا تمہاری بیوی نے مجھے بتایا کہ اسے رسولی کا آپریشن کروانا ہے تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتا دیتے یوں ایک معصوم اور عزتدار لڑکی سے اتنا غلط کام کیوں کروایا چودری صاحب نے اب کی بار سختی سے سوال کیا تمہیں شرمندگی کے بارے سر ہی نہیں اٹھا پایا مجھے اپنی کوئی ضرورت نہیں تھی میری بیوی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے یہ سب کیا میں نے دبے دبے لہچے میں کہا تم مجھ سے پیسے مانگتے تمہیں دے دیتا مگر تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی چودری صاحب نے تھکے تھکے لہچے میں کہا اور واپس بیٹھ گئے جبکہ میں مجرموں کی طرح کھڑا رہا یہ صحیح تو ہے نا کہ آپ ایک عیاش فطرت رکھتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی اکرا کو یہ سب کرنے کا نہ کہتا آپ ایسے تھے تب ہی مجھے یہ سب کرنے کا موقع ملا اور میں نے کیا بھی میں نے تلخ لہچے میں کہا تو چودری صاحب کو دیکھا جو میری بات پر پھیک آسا مسکرائے تھے ان کی مسکرہات میں تکلیف تھی درد تھا جبکہ آنسو بہر نکلے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ رونے لگے بس حقیقت ہی تو بیان کی تھی شاید انہیں برا لگ گیا اب وہ مجھے کام سے نکال دیتے اور پھر سے مجھے نیا کام تلاش کرنا پڑتا جب تک نیا کام نہ مل جاتا بیوی بچوں کو فاقع کرنے پڑتے پھر بیوی کا علاج بھی وہیں رہ جاتا میرا ذہن اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف تھا جب چودری صاحب کے آواز گنجی اور میں چونکا اور اپنے خیالوں سے باہر نکل کر ان کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہتے پندرہ سال پہلے کی بات ہے میری بیٹی اس وقت پندرہ سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہوا بیٹی سے چھوٹا ایک بیٹا تھا جو اس وقت دس سال کا تھا جسے حالات کی کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی میری بیوی کینسر کا شکار ہو کر مری تھی میں بے حد غریب تھا تب مزدوری کر کے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا میری بیوی کب کینسر کا شکار ہوئی معلوم ہی نہیں ہوا پتہ تو تب چلا جب اس کا کینسر آخری سٹیج پر آ گیا تھا میں نے اس کے علاج کے لیے ہر چیز بیچ دی گھر خالی ہو گیا کیونکہ سمان بک گیا تھا بکنے کے لیے صرف گھر ہی رہ گیا بیٹی کی شادی کیلئے جو جمع پونجی تھی وہ بھی بیوی کے علاج پر لگ گئی لیکن میری بیوی صحتیاب نہیں ہو سکی آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھتی رہی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے رشتے داروں نے کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس مشکل وقت میں ہم سے مو موڑ لیا میری بیوی کو ڈاکٹر نے چند مہینوں کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ چند مہینوں بعد وہ مر جائے گی ہم بے ہر ڈر گئے تھے سب سے زیادہ پریشان میری بیٹی تھی کیونکہ اس کی جان اپنی ماں میں بستی تھی جب کہیں سے پیسو کا بندوبست نہ ہو سکا تو نہ جانے ایک دن میری بیٹی کہاں سے ایک لاکھ روپے لے آئی ہم سب حیران تھے لیکن اس نے کہا کہ اس نے اپنی مختلف سہلیوں سے ادھار لیے ہیں اور پھر ہر ہفتے وہ ایک لاکھ روپے جمع کرنے لگی ہم نے بھی زیادہ چھان بین نہ کی کیونکہ ہمیں اس پر یقین تھا لیکن اس کے باوجود میری بیوی سے احتیاب نہ ہو سکی اور اس دنیا فانی سے مو موڑ گئے ہم سب غمزتہ سے رہ گئے جبکہ میری بیٹی صدمے سے پاگل ہونے کے در پہ تھی اور اپنی ماں کی موت کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی پھر آہستہ آہستہ سے مل گئی کہ یہی حقیقت تھی جس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس کی ماں کے مرنے کے بعد ایک مہینے کے بعد کچھ آدمی روز ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے وہ صرف میری بیٹی کا پوچھتے اور پھر اسے ساتھ لے جاتے میرے پوچھنے پر میری بیٹی مجھے تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہے لیکن میں اس کا باپ تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے وہ دوبارہ ان کے ساتھ گئی پھر دیسری بار میں نے ان کا پیچھا گیا کہ دیکھوں وہ جاتے کہاں ہیں مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ تو ایک کوٹے میں گئی تھی پھر میں بنا پوچھے اندر گیا تو اندر سودہ تہہ ہو رہا تھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری پندرہ سالہ بیٹی اپنی ماں کے علاج کے لئے اپنا جسم ہمیشہ کے لئے بیچ آئی تھی اس دن میں جیتے جی مر گیا تھا میرا ارادہ وہاں سے پلٹ جانے کا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہاں سے بہت دور لے کر چلا جاؤں گا لیکن اس کی نوپت ہی نہیں آئی میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا اور رونے لگی وہ شرمندہ تھی مجھ سے پھر ایک دم سے وہ بھاگی اور چھت کی طرف بھاگنے لگی ہم سب اس کے پیچھے پیچھے گئے لیکن اس تک پہنچنے میں ہمیں دیر ہو گئی تھی اور تین منزلہ امارت سے نیچے چھلانگ لگا کر اس نے اپنی جان دے دی تھی وہ میرے سامنے شرمندگی کا بوجھ نہیں اٹھا پائی تھی اور اسے میرے سامنے آنے سے بہتر مرنا ہی لگا تھا تب ہی وہ مر گئی اس کی حرکت اور پھر اس کے مرنے پر میں ٹوٹ سا گیا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کی بیٹی کو بھی اتنا مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ اپنی ضرورت پورے کرنے کو اپنا جسم بیج دے تب میں نے محنت کرنی شروع کی دن رات کام کرتا اور پھر اپنے بیٹے کو ہوسٹل بھیج کر میں پیسے جوڑ کر بیرون ملک چلا گیا وہاں کئی سال تک دھیروں پیسے کمائے اور دس سال بعد واپس آیا میرا بیٹا پڑھائی مکمل کر چکا تھا یہاں آ کر میں نے مجبور لڑکیوں کی مدد کرنا شروع کی اپنے بیٹے کو کام کیلئے اپنی جگہ بیرون ملک میں بھیج دیا اور یہاں پر اپنا بنگلہ بنایا پھر میں نے کئی کوٹھوں پر جا کر کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مجبور لڑکی آئے مجھے بتایا جائے اسے میں خریدوں گا اور یوں آئے روز میں کسی نہ کسی مجبور لڑکی کو کوٹھے سے ازاد کروا کر اپنے بنگلے پر لے آتا ہوں اور پھر میں اس کی کہانی سنتا ہوں پھر اسے دھیروں پیسے دے کر ازاد کرا دیتا ہوں اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ آئندہ ایسی راختیار نہیں کرے گی سب کو لگتا تھا کہ میں عیاش ہوں مگر یہ سچ نہیں میں یہ سب اپنی بیٹی کے لئے کرتا ہوں میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا لیکن کسی اور کی بیٹی کو مرنے دینا بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا کہ کسی کی بیٹی اس گندے دھندے میں قدم رکھے تم نے مجھے عیارت سمجھ کر اپنی سالی کو میرے آگے پیش کر دیا جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا چودی صاحب نے کہا تو ندامت سے میری آنکھوں سے آنسو پہنے لگے میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے میں نے فوراں چودی صاحب سے معافی مانگی اور اپنی بیوی سے بھی جس پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا شاہ صاحب نے مجھے میری بیوی کے علاج کے پیسے دیے اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی جس پر میں مطمئن ہو گیا کچھ عرصے بعد جب میری بیوی مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی تو میں نے اچھا گھرانہ دیکھ کر اکراکی شادی کر دی تاکہ وہ اپنی زندگی میں سیٹ ہو سکے میں ابھی بھی چودی صاحب کے ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہوں اب بھی چودری صاحب آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کو لے کر آتے ہیں انہیں ڈھیروں پیسے دیتے ہیں لڑکیاں روتی ہوئی آتی ہیں اور چودی صاحب کی انایت پر ہستی ہوئی خوشی خوشی واپس جاتی ہیں میں نے چودری صاحب کے بارے میں بہت خلص سوچا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ وقت رہتے مجھے حقیقت پتا چل گئی ورنہ یہ شرمندی کی مجھے ساری عمر رہتی اور میں چودری صاحب کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا پاتا میں ان کا احسان مند تھا کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے میری مدد کی ورنہ میں نے انہیں بہت نا امید کر دیا تھا لیکن خدا کا شکر تھا اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو دوستو آج کی میری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں